خانے وال سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے خانے وال بھٹا مزدور کی سات سالہ بچی اتائی کی بھینڈ چڑھ گئی غلط علاج کے باعث سات سالہ ایرم کا بازو کاٹنا پڑا اتائی کی خلاف کا روائی نہیں ہوں سکی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں خانے وال سے ایک افسوس ناخبر کے حوالے سے بھٹا مزدور کی سات سالہ بچی اتائی کی بھینڈ چڑھ گئی ہے غلط علاج کے باعث سات سالہ ایرم کا بازو کاٹنا پڑا ہے اس حوالے سے مسیح تفصیلہ جانے گے ندیم مغل سے جی ندیم ابن خانے وال کا نواہی علاقہ ہے چوتالیس پندرہ ایل وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ساتھ سالہ بچی کا بازو فیکچر ہوا تو اس کا والد قریبی اتائی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس نے آرٹوپیٹنگ اور سرجن کا کام خود ہی کر دیا اور جب اس نے بچی کا علاج کیا تو بازو ٹھیک ہونے کی بجائے نوبت یہاں تک آ پہنچی اس بچی کا بازو جو ہے وہ کارڈنا پڑا ہے بچی کے لواہکین اور اس کے والد یہاں پہنچے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس ڈاکٹر نے ان کی بچی کو معصوم بچی کو معذور کر دیا اس ڈاکٹر کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی ہے ہم بزید اس پر بات کریں گے بچی کے والد بھی ہم سے موجود ہیں بزید ان کے لواہکین ہیں موجود ہیں ان سے بھی ہم جانے گے کیا یہ واقعہ ہونے کے بعد کوئی کاروائی عمل میں لائے گئی ہے کہ نہیں آپ کی بیٹی کا بازو جو وہ کارڈ دیا گیا ہے ڈاکٹر کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی کائنی جی کتی گئی گہر ڈاکٹر کے خلاف ہی ہو گئی ہے اس ناسی ڈاکٹر کے لال نہ کوئی گئے نہ آئے نہ لائے نہ دیڑے نہ سالوں نہ مونوں بیکیا ہی نہیں ہے یہ بلکل جیسا ہے کہ بچی کے والد کیا آپ نے گفتگو سلیم کا کہنا ہے بچی کا علاج کس ڈاکٹر نے کیا تھا اور کتنے ٹائم کے بعد بچی کا بازو جو کٹنا پڑے ہم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ ہمارے جاننے والے ہیں جو اس کی بچی ہے وہ بلکل نہ سال سال کی بچی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ہے ڈاکٹر آتائی اور ڈاکٹر حفیظ انہوں نے غلط کیمیکل لگا کے اور اس کا بازو ضائع کر دیا ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وزیرعالہ کی طرف سے ان کی سپورٹ کی جائے اور ان کو انصاف دے جائے جی بلکل جیسا کہ لوہیکنگی گفتو بھی آپ نے سنی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ انصاف کے متراشی ہیں وزیرعالہ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹر کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ تہدیدی طور پر یہ درخواستیں بھی گزار چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کاروائی عمل میں نہیں لائے جاری ہے آپ کو دیکھتا چلیں کہ یہ ساسلہ ایرم بچی جو متاثرہ بچی ہے جس کا بادو کار دے کے اس کے والد جو ہے مقامی طور پر ایک وینٹوں کے بٹھوں پر جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاج موالجے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کرد اٹھا کر جو ہے اپنی بچی کا علاج موالجہ کروایا ہے تاہم یہ ہے کہ دوسری جانب یہ انصاف کا متلاشی ضرور نظر آتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے یہ ہے کہ ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروی عمل میں لائی جائے